انشاءاللہ 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 نیا پاکستان انشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تیار ہیں اس لیے کہ منارے پاکستان انمی ست چالیس قائد عاظم محمد علی جنہ تب بنایا تھا پاکستان اور منارے پاکستان سن دو ہزار اٹھارہ عمران خان اب بچائیں گے پاکستان یعنی کہ قراردال پاکستان سے استقام پاکستان تک انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس کے لیے ہمیں اپنے ہی پچھلے جلسے کا جو ہم نے منارے پاکستان میں سبتمبر دھرنے کے دوران کیا تھا اس کا ریکارڈ توڑنا ہوگا کیونکہ وہ جلسہ اب تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جو ہیٹرک کی تھی منارے پاکستان میں تحریک انصاف میں سب سے پہلے 30 اکٹوبر 2011 کو جلسہ ہوا جو کہ ایک ریکارڈ جلسہ تھا اس کے بعد 23 مارس کو 2013 میں الیکشن کیمپینگ کا جلسہ ہوا تھا جو بہت زبردست جلسہ تھا اس کے بعد سبتمبر 2014 میں دھرنے کے بیچ میں ہم نے ہیٹرک کی اور وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا اور انشاءاللہ اب 29 اپریل منارے پاکستان لاہور اپنے ہی ہم نے پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑنا ہے اور بنانا ہے اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور آکے اہد بھی کرنا ہے عمران خان کے ساتھ مل کر کہ ہم اپنا پورا زور لگائیں گے پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کیا جائے پاکستان کو ہم آگے لے کر کر جائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تمام ورکس کی تمام میمبرز کی تمام لیڈرز کی تمام پاکستانیوں کی تمام سپورٹرز کی تمام محبے وطن پاکستانیوں کی کوششوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان پاکستان کے وزیر آزم کا حلف اٹھائیں گے تو لاہور اور پورا پاکستان تیار ہو جائے پہنچنا ہے منارے پاکستان اونہ فیس ایپریل دکھر تین وجہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے میں بڑی نئی چیزیں رہا رہی ہیں ہم بری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ ایک یاددار جلسہ بنے آپ سب پہ انتظار رہے گا منارے پاکستان پر تینکیو موسیقی